بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں سر بینٹرز کا آغاز ہو چکا ہے اور اسی کی مناسبت سے میں آج جو ریسپی لائیوں ہوتن سور سوک کی تو چلی آئیے ریسپی کی طرف ساتا ہے نہایت لذیذ یہ سوپ بنے گا اور ابھی تک ہم لوگوں نے تو ریسٹورانٹ باہرہ میں یہ بیا تھا اور کافی ایکسپنسف بھی ہوتا تھا لیکن آج میں آپ کو گھر پر بانانے سپونی اور بلککل ایسا ہی ٹیسٹ آئے گا جیسے آپ لوگ ریسٹوران میں بھیتے ہیں تو جو ہمیں چیزیں چاہیے ہوں گی اس میں چکن چاہیے مجھے بوننیس بھی چاہیے اور مجھے اور اس کے کے لئے مجھے چاہیے 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 چار سبزی بھی چاہیے چاہیے مجھے آپ کو ہر چھٹے شمچ کریں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چیزی ساس سوچ چاہیے 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 چار سبزیی چاہیے مجھے چاہیے مجھےیں چھمی ہے ہر چلے گھنوڈل گا جرنیس بھی بازار دیووں گی county wade ڈیسٹ ایرچ پر بانی سوچی پر بینا ہوں گی اور اس کے اندر میں نے بونڈز اٹھ کر دی ہیں اب آپ اس کو میں آتے گھنٹے کے لیے تقریباً ہم اس کو پکائیں گے کور کر کے اور جب ملا گئے کہ ہماری یہ بونڈز گل رہی ہیں تو اب میں اس کے اندر بونڈلیس چکن بھی اٹھ کر رہی ہوں کیونکہ یہ تو پانچ شونڈ میں ہی گل جائے گی اس لیے میں اس کو بعد میں اٹھ کر رہی ہوں تو یہ بونڈلیس چکن میں نے ڈال دی اور ساتھ میں اب میں اپنے انگریڈینٹس بھی اٹھ کروں گی اس کے اندر سالٹ ہے یہ میں لہوری لال نمک یوز کرتی ہوں تو آپ کو تھوڑا سا مدب کلر اس کا ریڈش سا لگے گا پینک ریڈ اور یہ میں اس کے اندر چکن پاورڈر ڈال رہی ہوں اس کے علاوہ میں اس میں گارڈک پاورڈر 1 ٹی سپونڈ ڈالوں گی یہ گارڈر یہ بلیک پیپر ہے 1 ٹی سپونڈ اور یہ ڈال کے اب میں اس کو اچھی طریقے سے پکنے گریئے رب دوں گی چکن پاورڈر ہے گارڈک پاورڈر ہے بلیک پیپر ہے اور سالٹ ہے یہ چار ہم نے ڈرائے ہمانی نمازالی ہیں جو کہ ہم اس میں اٹھ کریں گے اور اب میں نے بونس اور بونلس چکن سوپ کو پکنے کیلئے چھوڑ دیا ہے تھوڑ دیر کیلئے میں اس کو پکاؤں گی اور پھر میں باقی کے انگریڈرنٹ سٹ کروں گی اب میں اس کے اندر گاجر اٹھ کریں کیونکہ گاجر سبزیوں میں سب سے زیادہ دیر سے گاجر ہی کلتی ہے جو میرے پاس موجود ہیں تو اس لیے میں پہلے گاجر کو ڈالوں گی اس کوئر شیپ میں میں نے چھوٹے چھوٹا سا کٹ لیا تھا اور یہ گاجر جب تھوڑی کل جائے گی تو میں پھر اس کے اندر اپنی باقی سبزیں اٹھ کروں گی نوڈلز میں اس کے اندر ہی ڈال دوں گی آپ کی مرضی آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے اٹھ کریں لیکن اس سے ایک بہت اچھا ڈیفرنسا فلیور آ جاتا ہے اور بچے خاص طور پر بہت شوق سے پی لیتے ہیں نوڈلز کی وجہ سے اور اس کے نوڈلز کا جو پیک کے اندر جو مسالہ ہوتا ہے وہ بھی میں اس کو بعد میں اٹھ کروں گی اب میں نے اس کے اندر ہاف کپ جو کیچپ لیا تھا وہ اٹھ کر رہا ہے سویا سوس اٹھ کر رہا ہے اور اس کو اچھی طریقی سے پکانے کے بعد میں چھڑی گارلک سوس چھڑی گارلک سوس اس کے اندر ہی تو اب یہ ایسا سپ تیار ہوگا کہ آپ کو بلکل بھی اس کے اندر اوپر سے کوئی ایکسٹرا سوس ڈالنی کی بلکل ضرورت نہیں ہوگی ایک دم پرفیکٹ ریسپی تیار ہوگی میں پھر بھی سائیڈ میں رکھ دیتی ہوں لیکن کوئی بھی وہ یوز نہیں کرتا ہے یہ ماشاللہ سے اتنا اچھا سپ تیار ہو جاتا ہے تو یہ میں نے چھڑی گارلک سوس ڈال دیا ہے اس کے اندر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس نوڈلز کا ایک ساشی آتا ہے وہ میں نے اٹھ کر دیا اس کے اندر تھوڑی سی میں ون ٹی سپون اس میں شوگر اٹھ کروں گی اور براؤن شوگر بھی میرے پاس ہے میں وہ بھی اٹھ کروں گی اس سے اگدم سے اس کا انہانس ہو جاتا ہے فلیور تو یہ میں ضرور اٹھ کر دیوں یہ ایکسپشنال ہے آپ کا اگر دل چاہے تو آپ اٹھ کر لیں لیکن یہ کہ تھوڑی سی پھر ہلکی سی سوٹنس آ جاتی تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اب میں کیپسکم اٹھ کر رہی ہوں کیپسکم کو بڑھنے میں بہت ہی سم ٹائم لگتا ہے اس کو میں ایڈ میں اٹھ کر رہی ہوں اور کیپسکم کے بعد میں جو اپنی باقی میرے پاس سبزیاں موجود تھی وہ بھی میں اٹھ کر دوں گی کیبیج اٹھ کر رہی ہوں میں اسے ونگو بھی تو ایک یہ بہت ہی صحت کے حساب سے بہت ہی مزیدار سوپ ہوگا اور تمام آپ کو سردیوں میں ویٹیمن پروٹین سب آپ کو اس سوپ کے اندر مل جائے گا اور کیونکہ موو باتائی کا بھی نزلہ اگر یا فلو ہوتا ہے تو خلاب ہو رہا ہوتا ہے تو تھوڑا تھا یہ ٹینگی فلیور اس کا جو ہوگا تو اس کی ویل سے آپ کا وہ ٹیسٹ بھی اچھا ہو جائے گا اور اب میں اس کے اندر کون فلار اٹھ کروں گی ایک 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 ہے ایک کو بھی میں اس میں اٹھ کر دوں گی کون فلار آپ اپنی کنسسٹینسی کے حساب سے پھر بڑھا سکتے ہیں اس کی تعداد میں نے ہاف کپ لیا تھا اور ایک ایک کو میں نے بیٹ کر کے اس کے اندر میں مکس کر رہی ہوں سوپ میں بلکل یہ اینڈ اسٹیج ہے آپ دیکھ رہیں کہ یہ سوپ ایک دم گھاڑا ہو گیا ہے امید ہے آپ کو آج کی میری ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ بچوں کو بھی بنا کے پینائیں گے اور خود بھی پینیں گے سردیوں میں اور بہت ہی مزید سوپ تیار ہو گیا تھا اور سب نے اس کو بہت پسند کیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں اور ریسیپی اس کے لیے پھر ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا بھی تو بھی تو بھی تو بھی تو بزید بھی تو بھی تو بそう باگیا واقعی جب ہم تلوں